تو اگر صدار کے پاس اتنے ایسیٹس تھے کہ وہ اپنا سارا کرزہ اتار سکتے تھے تو پھر آتما حتیہ کرنے کی کیا ضرورت تھی یہ سوال وہ ہم سب کے لیے چھوڑ گئے ہیں ہاورڈ بزنس ریویو نے ورش 2012 میں ایک سروے کیا تھا جس میں الگ الگ کمپنیوں کے 50% فی ای اوز نے یہ سوئی کار کیا تھا کہ وہ اپنے پد پر رہتے ہوئے اکیلا پن محسوس کرتے ہیں اسی سروے میں ایک ست پرتشت سی ای اوز نے یہ مانا تھا کہ اکیلے پن کے وجہ سے ان کے کام پر برا پربھاؤ پڑتا ہے وی جی صدار شاید اسی اکیلے پن کا شکار تھے انہوں نے کسی کو نہیں بتایا کہ وہ اکیلے ہیں انہوں نے کسی کو نہیں بتایا کہ وہ ڈپریشن میں ہیں شاید انہیں خود بھی نہیں پتا ہوگا کہ وہ ڈپریشن میں ہیں اور اس کے بعد انہوں نے آتما حتیہ جیسا قدم اٹھا لیا اپنے انتنگ شنوں میں وہ کتنے اکیلے تھے اس کا اندازہ ان کے چار فون کال سے لگایا جا سکتا ہے جو انہوں نے اپنے مطر جعوید پرویز کو کی جعوید پرویز نام کے وقتی نے کہا کہ سوموار صبح آئے زیادہ تر کال ویہاپار سے سمبندت تھے لیکن سوموار شام چھے بج کر چھے منٹ پر آیا اٹھاون سیکنڈ کا فون کال بہت پریشان کرنے والا تھا کیونکہ اس وقت سے دھارت کافی ڈسٹرب لگ رہے تھے اور شاید یہ ان کی آخری کال تھی اچھائی پر جیسے پہاڑ پر بھی کم جگہ ہوتی ہے ایسی آپ کے آس پاس جتنے لوگوں سے آپ شیئر کر سکتے ہیں ان لوگوں کی سنکیہ دینے دینے گھٹنے لگتی ہیں اور ایک دوسری چیز ہوتی ہے کہ people look at you from a very successful person تو جیسے آپ جب بہت بڑے نہیں ہوتے تو اپنی کمیوں کے بارے میں اپنے سمتھیاں کے بارے میں لوگوں سے ڈسکس کر سکتے ہیں جیسے آپ بہت سکسفول ہو جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو اپنا وہ پکش نہیں دکھانا چاہتے ہیں کہ میں بھی ایک عام انسان ہوں اور یہ ساری ٹیکس کی پرابلنس یا بینک کی پرابلنس یا لیبر کی پرابلنس ہیں یا دوسری گورنمنٹ ریلیٹیڈ پرابلنس ہیں یہ سب میں فیس نہیں کہتا because you put up a very brave face in front of society تو اس وجہ سے آپ کے پاس وہ لوگوں کی سنکیہ بہت گھٹ جاتی ہے جن سے آپ شیئر کر سکتے ہیں یا صلاح لے سکتے ہیں